الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتوقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سمات کیا کہ اللہ تعالی نے یہود و نصارہ مشرقین کفار کی دوستی سے منع فرمایا محبت رکھنی ہے تو ایمان والوں سے رکھنی ہے محبت رکھنی ہے تو اللہ اس کے رسول سے رکھنی ہے گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں ان کی طرف بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں آج جو آئے مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ جو اسلام لاکر مرتد ہو جائے گا اس کے لئے کتنا عذاب ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والوں جو لوگ ایمان لے آئے میں یرتد منکم جو گئی پھرے گا تم میں سے اندین ہی اپنے دین سے فصوف یعت اللہ بی قومی حبوہم ویحبونہم تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایسی قوم اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالی ایسی قوم لے کر آئے گا یہ غیبی خبر تھی اللہ تعالی جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے مفسرین نے لکھا کہ آیہ مبارکہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی زمانہ صدیقی میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں آپ نے جہاد بھی کیا ان لوگوں سے جو مرتد ہو گئے تھے کہ ہم زکاة نہیں دیں گے اسلام سے پھر جانے والوں سے حضرت ابو بگر صدیق نے جہاد فرمایا تو جو لوگ دین سے پھر جائیں گے مرتد ہو جائیں گے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم لے کر آئے گا بِقَوْمِ يُحِبُّهُم اللہ محبت فرماتا ہے ان سے وہ کیسی قوم ہوگی جن سے اللہ محبت فرماتا ہوگا وَيُحِبُّونَهُ اور وہ محبت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُکْمِنِينَ ایمان والوں پر نرم ہوں گے عَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر سخت ہوں گے يُجَاہِدُونَ فِي سَبِیلِ اللہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ کون لوگ ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے ایمان والوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے وَلَا يَخَوْفُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ایسا نہ ہوگا کہ حق بات نہ کہیں وہ حق بات کہیں گے کسی سے ڈریں گے نہیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے جو ایمان والا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ایمان والوں پر نرم دل ہے یا نہیں ہے کافروں پر اس کا دل سخت ہے یا نہیں ہے یہ قرآن میں ایمان والوں کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے ذَلِقَ فَضُّ اللَّهِ يُتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَرِيمٌ اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے یہ آیا مبارکہ صدیقِ اکبر کے حق میں نازل ہوئی تمام امت کا اس پر اجماع ہے آپ خلیفہِ اول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری چھونے آئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے مسلے پر نماز پڑھائے اور پھر فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے وہ مسلے پر کھڑا ہو جائے آپ نے پہلے ہی خلافت کا اشارہ دے دیا تھا ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی حضور نے فرمایا کہ کل آنا اس عورت نے کہا کہ اگر میں آپ کو کل نہ پاؤں تو فرمایا مسئلہ صدیقِ اکبر سے پوچھ لینا اس پر پوری امت کا اجماع ہے آپ خلیفہ اول ہیں تمام امت کے علماء مشتہدین سب اس پر متفق ہیں تمام صحابہ اکرام اس پر متفق تھے تو سب اس پر متفق ہیں جو متفق نہیں ہوتا وہ جانے اس کا ایمان جانے اللہ تعالی نے ایمان والوں کی نشانیاں یہاں پر ذکر فرمائی ایمان والے نرم دل ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ازلتن علی المکمنین ایمان والا نرم دل ہوتا ہے کل قیامت میں اس نرم دلی پر کتنا عجر ملے گا اندازہ نہیں کر سکتا ایمان والا کافروں پر سخت ہوتا ہے مسلمانوں پر نرم دل ہوتا ہے ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم بھی نرم دل ہیں یا نہیں ہیں میں چھوٹی سی بات پر اتنا عصہ کرتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے یہاں تک فرمایا کہ اگر نوکر رکھو خادم رکھو ملازم رکھو وہ ستر بار غلطی کرے تو اسے ستر بار معاف کر دو ہمارے پاس عوضہ آتا ہے اختیار آتا ہے ہم اس کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں کہ ہم فیرون تو نہیں بن جاتے ہر شخص کو سوچنا ہے جب اس کے پاس اختیار آتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے اسے یہ خود غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان نشانیوں پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے بیان میں کو غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین